وارڈ نمبر 31 کے سواسد آکاس شوہان کی مردی کے اوپران وارڈ کے ناغرکوں کو کسی طرح کے کاغذی کاروائی کو لے کر ہو رہی پرشانی کو دیکھتے ہوئے مہاپور سیتارام جیسوال نے وہاں کے ناغرکوں سے کہا کہ کسی بھی طرح کے پرماڑ پتر یا کاغذ پر ہستاکشہر موہر کے لیے مہاپور کاریالے آ سکتے ہیں اس سمند میں مہاپور سیتارام جیسوال نے بتایا کہ وارڈ نمبر 31 کے پارشد آکاس شوہان کی مردی کے بعد وارڈ میں چھ مہا کے بھیتر چناؤ کرانے کے لیے پردیس سرکار کو پتر لکھا گیا ہے جلدی چناؤ ہوگا وہی ناغرکوں کی سمجھتے ہوئے مہاپور نے کہا کہ میرے کاریالے میں آ کر کسی بھی اپلیکیشن کو ویریفائی کروا کر نستارار کرائے جا سکتا ہے اس سمند میں گھرکپور نیو سے بات کرتے ہوئے مہاپور سیتارام جیسوال نے کہا دیکھے وارڈ نمبر 31 کے پارشد کی مردی ہو گئی ہے اور چونکہ پارشد جنتا سے جڑا ہوتا ہوتا ہے آکاس شوہان ایک سکوے پارشد تھے ہر سوہ جنتا کے بیچ میں رہتے تھے کرونا کل میں اچھانک بیمار پڑے اور بھرتی ہسپیٹل میں کرایا گیا اس میں سارے پارشدوں نے مل کر کے سواجوک کیا اور ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ اس کی جان کسی طرح سے بچ جائے بیسے کہ وہاں میں اس پلاج سے بنچت نہیں ہوں لیکن کرونا کال میں وہ بچ نہیں پایا اور اس کی آقاس مک مرتی ہو گئی ہمیں چھے مہینہ پہلے ہی سادھی ہوئی تھی اس کی پتنی پرگنٹ ہے اور ابھی اس کی چھتر کا کوئی کام دیکھنے والا نہیں ہے نیام ہے کہ چھے مہینہ میں چھنا ہو جانا چاہیے دوسرا پارشد کا ہم نے اس کو گورنمنٹ کو لکھ دیا ہے کہ اس کا چھناو کرا لیا جائے اب وہاں سے جو فرمیٹی ہوگی ہوگی تو ہم لوگ چھناو کروا لیں گے ابھی ایک سال چار مہینے کارز کال بچے ساتھی ساتھ ان کے چھتر کی کوئی بھی جنتا آتی ہے تو بریتہ ہے کہ ادھار پر میں اس کی جانچ کرا کر جو پترک ہوتا ہے اس پر میں سگنیچر کر دیتا اس میں کسی طرح کی ہوا ہولی نہیں کرتا کسی بھی اس چھتر کے سمجھ سا ہے تو ہم کرا کروں کو مل سکتا ہے ان کا کام نفتہ آئے جائے گا اور اس میں کوئی بھید باو نہیں کیا جائے موسیقی